عید کے بعد دفتری اوقات کار تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اب نئی ٹائمنگ گیا رکھی گئی اور اس کے ساتھ ایک اور خبر جو کہ اچھی نہیں ہے جس میں مختلف ملازمین کو نوکریاں سے برخواست کر دیا گیا اس کی ڈیٹیل ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور تفصیل جانتے ہیں السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ نوٹیفکیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں عید کی تحتیلات کے بعد دفتری اوقات کار تبدیل کر دیا گیا ہے پانچ دن جو دفاتر کھلتے ہیں ان کے لیے نئی ٹائمنگ ہے اور چھے دن جو ہفتے میں کام کرتے ہیں آفیس ورکنگ آر تو اس کے لیے نئی ٹائمنگ ہے گورنمنٹ آف دا پنجاب سرویس آنڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سیکشن ویلفیر ون کی جانب سے 21 اپریل 2023 کا یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے پانچ دن کام کرنے والے جو دفاتر ہیں وہ سوار سے لے کر جمعہ رات تک نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھلے رہیں گے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لنچ اور نماز کا وقفہ ہوگا ایک بجے کے دوران اور جمعہ والے دن جو ہے نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک ہی ٹائمنگ ہوگی اور ساڑھے بارہ سے لے کر دو بجے تک جو ہے وہ جمعہ کی نماز کا وقفہ ہوگا تو چھے دن جو کام کرتے ہیں وہ سوار سے لے کر جمعہ رات اور ہفتے والے دن نو سے چار بجے تک دفاتر کھلے رہیں گے اور آدھے گھنٹے کا نماز یا کھانے کا جو ہے وہ وقفہ ہوگا اور جمعہ والے دن جو ہے وہ نو بجے سے لے کر ایک بجے تک دفاتر چھے دن والے جو ہیں وہ کھلے رہیں گے یہ نوٹیفکیشن آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں تو دوسری خبر جس میں ملازمین کو فارق کر دیا گیا ہے کہ مالی بہران ہے صبح اکمر نے سولہ سو پچاس انٹرنیز کو فارق کر دیا ہے تمام انتظام میں سیکرٹی بوٹ آف ریمنیو ڈویزنل کمیشنر ڈپٹی کمیشنرز کو مراسلے ارسال بھی کر دی گئے ہیں آئندہ صرف ایک سال کے انٹرنشپ دی جائے گی امیدوار دوبارہ اس کے لیے اہل نہیں ہوگا اعلامیاں بھی جاری کر دیا ہے ای پی کے اکمر نے مالی بہران کو جواز بناتے ہوئے مختلف انتظامی میکمو اور اداروں میں کام کرنے والے ایک ہزار چھ سو پینسٹھ انٹرنیز کو فوری طور پر فارق کر دیا ہے تو یہ تھی تفصیلات ملتے ہیں انہی ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر دیجئے جائزت اللہ حافظ